سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اب متعارف کر آئے انٹرڈیوز قرار ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی جو عظمت ہے اس کی عظمت کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت و عظمت کو بتایا جس میں کی قرآن نازل کیا گیا کہ وہ رات کتنی اہم اور عظیم تھی کہ اس رات کے اندر ایک رات کے اندر جو واقعہ قرآن کو نازل کرنے کا جو واقعہ پیش آیا وہ اتنا بڑا اور غیر معمولی واقعہ ہے واقعات کو جمع کریں گے تو اتنا بڑا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا مطلبہ اگر ہم ایک ترازو لیں گے ترازو اور ترازو پہ ہزار مہینوں کی راتوں کے اندر جو اچھے کام ہیں ان کو رکھیں گے اور صرف اس ایک رات میں جو کام ہوا تھا قرآن کو نازل کرنے کا اگر اس کو رکھیں گے تو یہ جو قرآن کو نازل کرنے والا جو کام ہے وہ ان سارے خیر کے اوپر کیا ہوں گے بھاری ہو جائے گا اور وہ ہلکے معلوم پڑے یہ قرآن جو اتنا عظیم کتاب ہے جس معاشرے نے بھی اس کو اختیار کیا یا جن افراد نے بھی ان کو اختیار کیے ان کے اندر ایک غیر معمولی صالح انقلاب و تبدیلی آئی ہے ایک زبردست چینج آیا ہے اجتماعی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کی جو معیشت ہے معاشرت ہے سیاست ہے وہ پوری کے پوری جو ہے وہ بدل گئی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں صرف تئیس سال کے اندر جو چینج جو تبدیلی آئی پوری انسانیت جو اس پہ حیران ہے سروجنی نائیڈو تو یہ کہتی ہے کہ یہ بات عقل کے پرے ہیں کہ صرف تئیس سال میں اتنا بڑا ریولیشن یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر آپ دیکھئے یہ جو تبدیلی سماج میں آئی کہ وہاں پہ عورتوں اور غلاموں کے سلسلے میں جو ان کے جو مقام تھے اس کو جو اٹھایا گیا تا قیامت تک ایسا چینج ایسی تبدیلی کوئی سماج میں نہیں آئی اور پھر انفرادی سطح پہ بھی ہم دیکھتے کہ قرآن جب کسی شخص کے دلوں کے اندر جاگزیر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ انسان اندر سے بھی بدل جاتا اور باہر سے بھی بدل جاتا تو ہم اس پورے سور مبارکہ کے بارے میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہاں پہ قرآن کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے